مریم نواز نے اپنی نوکرانی کے نام پر گھڑی لی ہوئی ہے فواد چودری نے نون لیگ کی ایک اور چوری پکڑ لی ایک نیجی چینل میں انٹریویو کے دوران پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودری نے انکشاف کیا ہمیں تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ مریم نواز نے نواز شریف کی ملازمہ کے ناموں پر رولیکس گھڑیاں لی ہوئی ہے نواز شریف نے گاڑی بھی لی ہے حالانکہ قانون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے جا سکتی ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر ایف آئی کے نوٹس بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور شریف فیملی پر تحقیقات ہونی چاہیے فواد چودری نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ قاتل آئیچی نے زل شا کے والد کو دھمکی دی اور کہا کہ اپنے دوسرے بیٹے کو سنبھال لیں انہوں نے بتایا کہ یہ بات انہیں زل شا کے پڑوسی سے معلوم ہوئی زل شا کے والد کو کہا گیا کہ آپ کا دوسرا بیٹا جو باتیں کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بھی آپ کے پاس نہ رہے فواد چودری نے کہا کہ ہم نے زل شا کے والدین اور زیر حراست لوگوں کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کسی قسم کا تشدد نہ سہیں بلکہ پولیس آپ سے جو بیان دینے کا کہہ رہی ہے وہ بیان دے دیں پولیس کی حراست میں دیئے گئے بیان کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس سوٹے اور بے بنیاد کیس کی خانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی